ایڈر ویڈے ساڑھے مار ناصر سیال صاحب میرے انتہائی قابلے ترام بھائیوں بزرگوں دوستوں کوئی نہ رہ گیا ہوئے میں انتہائی ماظرت کا میں توڑا دلی طورتیں مشکور اور ممنون ہیں جنہیں لوگا جتے تشریف لے آئے نے اپنے میز باننا تھا بھی دلی طورتیں شکریہ دا کرنا ایک لمحے واستہ تلاک رہا کسی لشاریاں نہیں لکھنو آگئے ہیں ماشاءاللہ اتنی اچھی شہری اور اتنا اچھا کلام جناب کہ تھی پڑھے اور سنایا گیا ہے پہلی تقریر ہوئی تو میں کہا جی جیڑی محفل ہے سارا مقصد پورا ہو گیا مزید اگر کسے گل کرنی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے پھر آگا صاحب نے ماشاءاللہ کہ اور رنگ بھریا ہے گلت ہونا دی گلتے بعد موقع گئی ہے پیچھے تو انہیں بس تڑھوئی تھی جو انہیں ماشاءاللہ فرما دیتا ہے میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں اپنے سارے بھائیاں دا اس حلقے دی سیاست تو تسی بڑے اچھے طریقے لڑواقف ہو اور یہ الیکسن جیڑا دوزار چوئی ہے کہ ماشاءاللہ سبائی یا قومی دونوں الیکسن انشاءاللہ توڑے جیتے ہونے اور آٹھ فروری نو ریترڈ دسے گا الہمدلہ کہ انشاءاللہ سب کو تبڑی ریتر دیں دونوں سی کانجریہ نے پاکستان گسٹر لیگ دون کنسی الیکشن لڑن دا کوئی نہ کوئی مقصد ہونگا ہے اور منٹ سمجھے ہی لگی ہے بھی غصہ کرنے آ جاندہ پہا ہے صرف شاید ٹکٹ نام لڑن دا غصہ ہے یا کوئی اور غصہ ہے باقی الیکشن کوئی نہیں دو ایم ایل نے دے امیدوار میں اتین چار کانسل نہ چھاڑ دے ہو کوئی پینڈ کوئی یورین کورسل ایڈکوارٹر نہ لے دے ہو یہ امیدوار سمان دوتے تک پہنچ ہی جاوڑنا الیکشن تدور دی گالے نہ علاقے تو واسفیت ہے نہ تلق ہے نہ واسطہ ہے اور الحمدللہ نہ کسے جگہ دے کسے بمن واسطے جگہ دیتی ہے اے ساڑے بھائی جڑے دوزار اٹھارہ انسٹرنال کوئی شامل نہیں ہو سکتے ہیں ہوا چھاڑے نال دوبارہ شامل ہوئے ہیں صرف جھوٹ بول کے غلط میانی کر کے اور پرپو گھنڈے دے ذریعے جڑا ہے وہ ایک کوشش کیتی جا رہی ہے کہ دنہ اب الیکشن ثابت کیتا جاوے کہ یہ سی بڑا الیکشن لاد رہے ہیں اور بڑے بھوٹ پائے رہے ہیں نسانوں یہ جھوٹ نال غلط میں انہی نال الیکشن نہیں لڑے جاندے آکر تو انہوں سامنا کرنا پوندہ ہے لوگان دا اور لوگ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں انہ دنہ علکے ہیں دا اور انشاءاللہ اے فتح پاکستان مسلم لیگ لونڈی ہوئے گی یہ تھے بات دفعہ برادریاں دی وانڈ تقسیم میں جو لوگ آکے انہوں دے نے کہ جناب فلاں برادری تو کیوں کہ توڑا تلق ہے اور اسی آئے بیٹھے ہیں جناب سانوں نور دے دیو برادریاں جیڑیاں نے وہ توڑیاں ہوئی ہوندیاں نے جیڑے توڑے نال کھڑے ہوندے نے پانچ سال جنہاں نال تسی چل دے ہو جنہاں نال تسی تلق رکھ دے ہو جیڑے توڑے نال کھڑے ہوندے نے جنہاں دسی کھڑے ہوندے نے وہ ہی توڑی برادری ہوندے نے وہ ہی توڑی اکین کی دوست ہوندے نے اور انہاں نال ہی توڑا کھڑوڑا مردہ ہے آج نے فس لی بیٹے رہے وقتی طور سے نکل دے نے اوہ میشہ چاند دن الیکشن دے نظر ہوندے نے اور اس کو بعد غیب ہو جاندے نے اے فیصلہ جیڑا ہے میشہ درست لینا چاہیدہ ہے اور الحمدللہ ساڑے ساتھیاں نے دوستہ نے ان کی بیڑی جرت اور مادری نال فیصلہ کیتا ہے اسی ہوندے مشکور اور منون ہے ایک ہی داکہ ہی توڑ دے آکھا جاندہ ہے کہ جیسی توڑے گواڑ بیٹھے ہیں دنیا بدل گئی ہے وہ بیل فون آگے نے تو اسی کدھی نانوی فون کر کے تجربہ کر لے گیا ہے سانوی کر کے کر لے گیا ہے جیسی ہوندے پہلے پہنچی ہے تو بہت آن ساڑا بڑھتا ہے اور الحمدللہ جتھے بھی کسی علکے دے دوست نے صدی آیا ہے بھلایا ہے اسی ہمیشہ ہونچے بھی آئے ہیں انہوں دے نال کھڑے بھی ہویا ہیں اور اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم کامیابی بھی بڑھی ہے اسی جتھے دیڑے کام نو پکڑے آئے ہیں انہوں پایا تکمیر تک پہنچایا ہے اور دوستان دے کدھی کانڈ نہیں لگڑ دیتی اور الحمدللہ نہ لگڑ دیوانگے سوٹے نال کھڑوانگے اور تو پتہ لگے گا کہ کوئی نال کھڑتا ہے اور آقا صاحب جیڑی شہری پڑھی ہے وہ حال نہیں ہے جتھے جیڑی گال کیتی ہے چاہے نفع آیا چاہے نقصان آیا ہے الحمدللہ کھڑتے ہیں گلہ کا بڑھیاں نے لیکن میں ہر زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہتا دو اتھے پینل بنے نے ایک قومی سملی دے انہوں نے منواج تک سمجھ نہیں آئی ازاد امیدوار دے طور دے الیکشن لڑنا اور وہ بھی ایک ایم پی ایدہ الیکشن لڑ کے پندرہزار ووٹ لمنٹو پاہ دے ایم ایدہ الیکشن لڑنا دے فیصلہ کرنا وہ بھی ایک وینگ دو بگایا رہا تھا اتھے سمجھے نہیں پہ انہوں پہ دجھے پاس سیلیکشن کوڑ لڑ رہے ہیں وہ ایک منافقتنا طریقہ جیڑا پرانا ماشاءاللہ رواج ہے تھے کہ جناب تھلے مندی آ جاوے اتھے اکا آ جاوے پتہ نہیں مندی اتھے مندی آ جاوے کی کرنا چاہ رہے ہیں ہو اگر وہ اکا تھے مندی لڑ رہے ہیں تو ملک اکرم بٹی صاحب کیتے کھڑے ہیں تو اگر اگر دو میں مندییاں الیکشن لڑ رہی ہیں تو پھر اکا کیتے کھڑا ہے اس گالی سمجھ منواج تک نہیں آئی یہ جیڑی منافقتنی سیاست ہے یہ الحمدللہ پہلے بھی اس حلقین نے دفن کیتی ہے اور انشاءاللہ اٹھ فرورین بھی یہ دفن ہوئے گی جتو تک اس حلقین ایک کماندہ تعلق ہے وہ ساڑھی ہمیشہ کوشش رہ دیئے اور یہ اللہ تعالیٰ دا خصوصی فضل و کرم ہے کہ جیتے دوستان دنال کھڑے ہو کے جیڑا مادہ کلتا ہے جیڑی گال کیتی ہے وہ پوری کیتی ہے اور ہون بھی میرا توڑینا لے بادہ ہے کہ توڑیل اشاریاں دے باقی دوستان دے جیڑے ترقیاتی کامنے وہ ترجیب بنیادہ دے ہون گے تو انہوں ذاتی کمان دے ویچ اجتبائی کمان دے ویچ جتے بھی ساڑھی ضرورت ہوئے گی اسی توڑینا ضرور انشاءاللہ ساڑا صاحب کا ریکارڈ بھی توڑے سامنے ہے تھے آئندہ بھی توڑینا لبادہ ہے کہ پہلے تو بھی تکڑے طریقے نہ توڑے کھڑے ہوگے عمران صاحب کہہ رہے نے کہ لشاریاں دیا پانچ داخلی عبادیاں دی گیس انتے داوے دار بڑے بندے نے لیکن ایک لائن تو باد ایک کام تن پتا ہے رک گیا یہ پچھلی حکومت نہیں مسلم لیگ نون دی دوہزار تیرہ تو اٹھارہ تک تھی جڑی گورنمنٹ آئی اندے ویچے فانڈ ریلیز ہوئے اندے ویچے گیس مکمل ہوئی اور جتے جتے بگایا رہ گی انشاءاللہ سی ضرور انہ دورہ تک پہنچے گی علی شاریاں دے ساڑھے کوئی دوست اباب سانکڑگیاں بخاندر پیان بلکل وعدہ ہے توڑینالل کے انشاءاللہ الیکشن تو فوری وعدہ سی کوشش کر سائیں کہ اُتھے گیس لگے اُتھے کوئی مجلی دے مسائل بگایا نے اوہ ہالو من اور الحمدللہ جڑا سی وعدہ کیتا ہے بورا کیتا ہے اور اے وعدہ بھی ضرور پورا ہوئے گا ایک ساڑی سڑک گیڑی ہے تھانے راوی تو لے کے چوچک تک بزیدے تک اے ساڑی پہلی کوششان دے بھی شامل ہے انشاءاللہ اے بھی ضرور بڑھیں گی کیونکہ اس علاقے دے ایک بڑی اہم سڑک ہے ساڑی پول جویا تو لے کے سدگرہ روڈ جیڑی ہے وہ بھی اسی بڑا اُتھا بڑا میں نے خود ذاتی طور تے اس مسئلہ دا علم ہے اور ذاتی طور تے سی بھی کیونکہ دے دروز سفر کرنے آئے وہ بھی انشاءاللہ سے پہلی ٹاپ پریارٹیٹیں بنانی ہے جیڑے دوست ساڑے کوئی مختصر جے عرصے آفتے ساڑے دولہ دا ہوئے ہیں انہوں نے سارے انہوں نے خود شام دیدانا اور شیر سارے پڑھے نے میں بھی تو انہوں انہوں نے مناسبت نہ لیے قدس نہ دینا یوں تو شاک سے پتے گرہ نہیں کرتے بچھڑ کے لوگ زیادہ جیا نہیں کرتے جو آنے والے موسم ہیں انہیں شمار میں رکھ جو دن گزر گئے انہیں گناہ نہیں کرتے وہ مل گیا ہے اب کیا قصہ فراق کہیں خوشی کے لمحوں کو یوں بے مزا نہیں کرتے اللہ اللہ اللہ